بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف پائے گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر تین کلو بیف پائے پکنے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور اس میں بڑے سائز کے چھ پیاز اور ایک گلاس پانی ساتھ میں ڈال دیا ہے اس میں تین چمچ سرخ مرچ دو چمچ دیگی مرچ دو چمچ کٹی ہوئی لال مرچ دو چمچ گرین مرچ اور ٹیسٹ کے لئے ثابت کالی مرچ اور دارچینی اور بڑی الائچی ڈال کر اسے پینتالیس منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے پینتالیس منٹ پکنے کے بعد اس میں پانچ ٹماٹر ڈالیں گے اور تین چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ اور بڑے گھی کے چار چمچ ڈالیں گے اور اسے دس سے بارہ منٹ تک بھونیں گے اور اس میں ایک پاؤ دہیں پھینڈ کر ڈالیں گے بھوننے کے بعد اب اس میں پانی ڈالیں گے اور چارچ مرچ پیسہ ہوا مسالہ ڈال کر ثابت مرچ اور ثابت دھنیا بھی ڈال دیں گے اب اسے پکتے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس میں کٹا ہوا ثابت دھنیا اور میتھی ڈال لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بیف پائے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اب اسے سرف کر لیتے ہیں سبحان اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اسے اس سردی کے موسم میں روٹی اور نان کے ساتھ ضرور انجوائی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں اور ہمارے بھانوں میں برکت عطا فرمائے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا آپ سے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ